ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے تو وکیل یہ کہہ رہا ہے عدالت قانونی حق یہ کہ آدھی پروپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی بولیں میرے نام ہو اور میرا شوہر ایسا میرا شوہر ویسا میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا نالائق تھا ظالم تھا جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدد کا خرچہ اور مہر کا خرچہ اس کے مہر اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں امریکہ کے لوگ کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لئے حلال بولتے کیوں نہیں نہیں کہنی میرا میاں تو ظالم تھا میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیتگی ہو گئی نا بس طلافی ہو گئی اس ظلم کی اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ ختم قصہ ہاں بچوں کا خرچہ وہ تو وہ کہہ نہیں وہ تو ویسے ہی دیر ہے بچوں کا خرچہ میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ دو مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں کیونکہ امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ اسلام کے حساب سے مانگے گی تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو اس سے زیادہ برچوں کا بھی نہیں لے سکتی اپنا تو لے ہی نہیں سکتی وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ لیکن یہ میرے پاس اٹھارہ بیس بلکہ فتوہ تو میں جب سے بیس سال ہو گئے مجھے فون پر مسائل بتاتے ہوئے بیس سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا سمجھ میں آرہی ہے بھائی لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھی آنے کا مرد نہیں چھوڑتا جہاں عورت کو موقع ملتا ہے اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے خدا نے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے کتنا نہیں لے سکتی یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں قرآن کے الفاظ دیکھو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُقَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے گورا سو دفع پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے مطلب یہ ہے کہ میں اپنا دین چھوڑ دیا اس دین کو فالو کروں گا آٹھ پڑھتے جا رہے ہیں کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نہ اس کو فالو کر رہے ہیں